تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو آپ کی آئی بروز ہیں اور وہ اس طریقے سے گروہ نہیں کر رہی ہیں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ موٹی آئی بروز ہوں ان کو سٹائل دینا مشکل ہے آپ کے لیے اور ان کی اگر آپ کیر کرتے ہو تو کوئی اچھی سی شیب نہیں بن رہی بال وہاں پہ کم ہیں اور وہاں سے ہیر فال زیادہ ہے بال زیادہ گر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہم سکن کیر میں اور اپنی جہاں پہ بیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں خاص اور پہ جو ہماری فیمل جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ آئی بروز میں ہیر گروہ جو ہے وہ کس طرح پوسیبل ہے تاکہ وہاں پہ اگر آپ کی آئی بروز اس لیول کی ہوں گی وہاں پہ جو ہیر کی تھکنیس ہوگی موٹائی ان کی اچھی ہوگی تو آپ کو کوئی بھی سٹائل اور شیپ دینا ان کو نہائیت آسان ہو جائے گا اور نمبر دو وہاں پہ اگر ہیر فال ہو رہا ہے آپ کا جس کی وجہ سے بہت باریک آئی بروز ہو گئی ہے کوئی شیپ نہیں آپ دے پا رہے تو اس ہیر فال کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اور مور امپورٹنڈی کہ ہیر گروہ وہاں پہ ہم کس طرح جو ہے وہ پوسیبل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی شیپ میں آ جائے تو اس کے لیے ہمیں تین انگریڈینٹ جو ہیں وہ استعمال کریں گے ایسا آئیل بنائیں گے جو روز رات کو آپ اپنی آئی بروز کو لگاؤ گے اور کچھ دن لگانے کے بعد وہ پرومیننٹلی ایک تو شیپ میں آ جائیں گی سیکنڈی ہیر گروہ وہاں سے بہترین طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی تھکنیس آ جائے گی آپ کی آئی بروز میں بڑی خوبصورت سا سٹائل اور خوبصورت سی شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیسٹر آئل چاہیے ہوگا کیسٹر آئل آپ نے ایک چمچ لینا ہے کیسٹر آئل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہیر گروہ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیسٹر آئل جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہیر گروہ کو بلڈ سرکولیشن کو بہت بہترین کرتا ہے آپ کی سکیلپ کے اندر تو اسی طرح آئی بروز میں بھی اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں کیسٹر آئل کو سیکنڈی آپ کو آلمانڈ آئل بادام روگن جو ہے آدھا چمچ آپ کیسٹر آئل میں ایک چمچ کیسٹر آئل لیں آدھا چمچ بادام روگن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہیر فالیکلز کو بڑا سٹینٹن کرتا ہے جہاں پہ ہیر فال سٹارٹ ہو رہا ہے تو دیفنیلی اس میں ہیر فالیکلز آپ کے بہت ویک ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ہیر فالیکلز کو سٹینٹن کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریٹنگ ایفیکٹ دینے کے لیے اور کنڈیشننگ ایفیکٹ دینے کے لیے بادام روگن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تیسے نمبر پہ آپ کو ادھرک کا جوس چاہیے جنجر جوس ایک چمچ آپ نے اس میں آئڈ کرنا ہے ادھرک کا جوس جو ہے یہ نیوٹریشن جو ہے یہ پروائیڈ کرے گا جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں آپ کو چاہیے ہیر گروت کے لیے تو وہ یہ پروائیڈ کرے گا اب تینوں چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ آپ کی آئی بروز کے لیے آئل جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے یہ کورٹن برڈ لے کے اپنی آئی بروز پہ یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کورٹن برڈ کے ساتھ اس آئل کو لگانا ہے دو سے تین ہفتے لگائیں اس کو اور لگانا اس کے بعد بھی آپ نے لیکن دو سے تین ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنس فیل ہو رہا ہوگا آپ کے بال جو ہے آئی بروز کے وہ ریگرو کرنا سٹارٹ ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی پرومیننٹلی ایک شیپ جو آپ آئی بروز کی چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح کی مزید ہوم ریمیڈیز پہ بھی بات آپ سے ہوتی رہتی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے